بہت بہت سواگت ہے آپ کا 36 گڑھ آج کا مدہ میں میں ہوں آپ کے ساتھ لالیت اور ہمارا آج کا مدہ ہے گڑھ میں ویرود کی آگ مہند کا بھڑکاورہ تو کیا ہے یہ پورا معاملہ اس پورے معاملے پر آج ہم ڈیبیٹ کرنے والے ہمارے ساتھ مہمان بھی ہوں گے اور کچھ تلکتے سوال بھی ہوں گے لیکن پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے اور اس کے بعد ہم مہمانوں کا رکھ کریں بیروت کریں ٹرک کو روٹ کریں اور زیادہ جہورت پڑے تو ٹرک وارے کو ماریں بھی جان سے نہ ماریں ماریں ضرور ٹائر پنچر کریں آٹھوں کے آٹھوں ٹائر پنچر کریں ویدان سبھا میں نیتا پرتیپکش چرندہ سمہند کا یہ بیان سوالوں میں ہے جب سے کانگریس ستہ سے بے دکھل ہوئی ہے کانگریس نیتاؤں کی کھیج کئی بار ان کے بیانوں میں دکھتی ہے چرندہ سمہند بھی کئی بار بھاشائی مریادہ کو تار تار کرتے دکھائی دی چکے ہیں پیشلے کچھ دنوں میں چھتیزگڑ میں بھیڑ تنطر پرشاسنک تنطر کے لیے چنوٹی بنا ہے ایسے حالات میں مہنت کا لوگوں کو بھڑکانے والا بیان گمبیر سوال کھڑے کرتا ہے بولودہ بازار کلیکٹریٹ ایس پی آفیس میں آگ جنی ہوئی ہنسا کی آروپ میں کانگریس ویدھایک دیوین ریادو جیل میں بند ہے سورجپور ڈبل مرڈر میں نیس یو آئی کے پدادکاری مکھے آروپی ہے کوردہ ہنسا میں بھی ایسے ہی آروپ سامنے آئے ہیں ابھی بلرامپور کی آگ ٹھیک سے شاند بھی نہیں ہوئی ہے ایسے حالات میں سکتی میں راکھر ڈمپنگ کو لے کر مہنت نے لوگوں کو کانون ہاتھ میں لینے کی صلاح دی ہمارے گاؤں کے لوگ جاگریت ہوں بیروت کریں ٹرک کو روٹ کریں اور زیادہ ضرورت پڑے تو ٹرک وارے کو ماریں بھی جان سے نہ ماریں ماریں ضرور ٹائر پنچر کریں جو بھی ٹھیکے دار جس کام کے لیے آ رہا ہے وہ اپنا پیسہ لیتا ہے کسی گھڑھے میں ڈالنے کے لیے اور ہمارے گریبوں کے کسانوں کے کھیت میں ڈال کے بھگ جاتا ہے سڑک میں ڈال کے بھگ جاتا ہے تو ایسے میں وہ تب ہی صدریں گے جب ہم لوگ جاگریت ہوں گے بستی بارادوار میں ہو رہی راکھڑ کی اویہ ڈمپنگ ون ویبھاگ کی زمین پر ٹھیکے داروں نے کیا کبزہ ٹرانسپورٹروں کی منمانی سے گرامین پریشان بینہ انمتی کے دھڑلے سے چل رہا کام راکھڑ ڈمپ کرنے سے فیل رہا پردوشن سکتی زلے کے کئی گاؤں میں لوگ بیمار تین پلانٹ سے نکل رہے راکھڑ کی اویہ ڈمپنگ ٹھیکے داروں کی اس منمانی میں جن پرتنی دھی اور سرپنچ بھی شامل ہیں جو موٹی رکم لے کر اسے بڑھاوا دے رہے ہیں ایسے میں لوگوں کو سمجھانے کی جگہ بھڑکانے والے بیان پر بی جے پی حملہ اور ہے جیسا لگتا ہے کاؤںگریس میں ایک بیار چل گئی ہے کہ سرکار نہیں ہے تو کھیج اتارو اور ایسی کھیج اتارو کی جنتہ کو اکساؤ اور اکساؤ کے جیسا بلودہ بجار میں ہوا جیسا کی آپ دیکھیں لوہارڈی کوردھا میں ہوا لگاتار ایسی گھٹنا ہے تو میرا ماننا ہے کہ نیتاؤں کو تھوڑا سی اپنے بول صدارنا چاہیے راجنیتی کے لیے سماج میں ایک چھتر میں کسی پرکار کا انماد ہو اس کی چھنٹا کرنا چاہیے آخر انماد سے جن سہاری ہوتا ہے جنتہ کو نقصان ہوتا ہے ویروت کی آگ میں جل رہے چھتیز گڑ میں کانون ویوستہ کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں اگر جن پرتینیدھی لوگوں کو بھڑکانے کا کام کریں گے تو پرشاسن کے لیے حالات سمحالنا مشکل ہوگا گڑ میں ویروت کی آگ کے بیچ مہند کا بھڑکاؤ راگ چنتہ کا سبب ہے رائپور سے ہی گورو شکلہ کی ساتھ شیخ مبارک بنسل نیو سکتی تو پچھلے کئی دنوں سے جو کچھ چھتیز گڑ میں ہو رہا ہے شانتی کا ٹاپو ہم یوں ہی نہیں کہتے لیکن لگاتار پچھلے کچھ دنوں سے کچھ ایسی گھٹنا ہے گھٹیت ہو رہی ہے جو کہ کہیں نہ کہیں چھتیز گڑ واسیوں کو تو دکھی کرتی ہی کرتی ہے یہاں کی ستہ پکشو چاہے پہ بپکشو یہاں کے رہنے والے تمام لوگ اس کے دائرے میں آتے ہیں سوال اٹھنے لازمی ہے اور یہ جو ریپورٹ آپ نے دیکھی اس سے آپ کو بہت اتت سمجھ میں آ گیا ہوگا تو دو بڑے کانٹ ہوئے ہیں پلودہ بازار کی اگر بات کرنے وہ بھی ہنسہ بھڑکی تھی اس کے بعد بھی لگاتار ہنساؤں کا دور جاری ہے لیکن کیا راکھٹ ڈم کرنا یہ عام آدمی کے لیے بڑی چناؤتی کیونکہ عام آدمی کو پریشانی جھلنی پڑتی ہے لیکن اس میں ذمہ دار کون ہے اور ذمہ دار ہونے کے بعد کیا کوئی بیان آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر سکتا ہے کیا ایک بار پھر ہنسہ کی آگ میں بھڑکتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں چھتیس کر کو یہ تمام چیزیں ہیں جو کی اس دائرے میں آ رہے ہیں اور ان پر لگاتار سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں پنسل نیوز کے کچھ سلکتے سوالیں سب سے پہلے ان کا روک کرتے ہیں اور پھر ہم دیبیٹ کے عورت کریں پہلا سوال پردیش کے ورطمان حالات میں مہنت کا جو بیان ہے وہ کتنا جائز ہے سوال نمبر دو کیا لگاتار ہار کی خیج میں مہنت بھڑکاؤ راگ گار ہے کیسے جنتہ بھڑک سکتی ہے بھیڑ تنتر بھڑک سکتا ہے اور سوال نمبر تین کیا اس بیان نے بی جے پی کو کانگریس پر حملے کرنے کا ایک اور موقع دے دیا بی جے پی لگاتار کوشش کرتی ہے کی کسی طرح سے معاملے کو شاند کیا جائے یا پھر کانگریس کوشش میں ہیں لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے اس چرچہ کے دائرے میں رہنے والی ہیں یہ تمام جو سلکتے سوال ہیں وہ چرچہوں کے دائرے میں رہنے والے ہیں آج کے ہمارے میمان کون کون ہیں چلی ان سے آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں امیج گھرمڑے جی ہمارے ساتھ بی جے پی کے پروتہ امیج بہت بہت سواگت کرتے ہیں رام عوطار تیواری جی ورشت پترکار ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں رام عوطار تیواری جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے اور شروعات میں سب سے پہلے آپ ہی سے کروں گا تیواری جی پچھلے کچھ دنوں سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک بڑا معاملہ سامنے آیا ہے راکھر ڈمپنگ کا بھی ایک معاملہ ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ راجنیتی بہت حد تک ذمہ داری جس کی وجہ سے جو بھیڑ تنترے وہ جاگریت ہو جاتا ہے اور ہنسا کو بڑھا ہوا ملتا ہے سب سے پہلے آپ کا درشتی دیکھیں چاہے کوربہ چھتر ہو چاپا جانگیر علاقہ ہو رائے گاڑ ہو ان علاقوں میں یہ سمسیا ہے یہ سمسیا آج سے نہیں ہے کئی ورسوں سے ہے کیونکہ یہ کولداری جتنے ادیوگ ہیں وہ اس طرف ہیں تو راکھڑ ڈمپ ہونے کی سمسیا ہے اس کا نیراکرن کس طرح ہونا چاہیے یہ ساسان اور پرساسان کو دونوں کو دھیان دینا چاہیے اب یہ سمسیا حل نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہ ادیوگ پتی بڑے ادیوگ پتی یہ سمسیا پیدا کر رہے ہیں اس کا حل جو ہے ان ادیوگ پتیوں کے ہیتوں میں ہو رہا ہے یا گرامینوں کے ہیت میں ہو رہا ہے یا نیتاؤں کے چپی سے یہ سمسیا بڑھ رہی ہے یہ سمسیا تو ہے اب اس سمسیا کا اسٹھائی حل کس طرح ہونا چاہیے ساسان کو بھی اور پرساسان کو بھی اس کا حل نکالنے کی دشا میں بیٹھ کے ہونی چاہیے راجنیتک دل ابھی ایک سال پہلے تو کانگریس کی سرکار تھی یہ سمسیا تو پہلے کا ہے ابھی کے سمسیاں نہیں ہیں اس سمسیاں کو حل کرنے کے لیے دونوں راجنیتک دلوں کو اس دشا میں دھیان دیں کیونکہ وہاں پردوسن کی سمسیاں ہے کھیت کھلیان کی سمسیاں ہے آوہ گمن کی سمسیاں ہے سمسیاں تو ہے اب اس کو کیسے حل کریں گے اس دشا میں ہونا چاہیے ان بیان باجیوں سے ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو کسی کا نقصان ہو سروڑھک نقصان جو ہے وہ چھتیز گھڑکہ ہوگا ان بیانوں سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا بیانوں سے کسی کا راجنیتک فائدہ ہو سکتے ہیں کسی کے سوارتہ سیدھ ہو سکتے ہیں پرانتو اس کے تھوست حل نکالنا پڑے گا تھوست حل پرساسن اور راجنیتک جل کے لوگ نکالے چاپا جانگیر کے خود نیتا پرتپک چرندہ مہند ہیں ساسن اور پرساسن کو بٹھائیں ادیسہ میں ان کا اسٹھائی حل نکالے کیونکہ کسانوں کی جو اور بڑی سمسیاں آ رہی ہیں چھوٹے لوگوں کی سمسیاں بڑھ رہی ہیں اس کے علاوہ رائے گاڑ میں بڑھ رہی ہے تو یہ ان بیانوں سے ہم پرساسن کو اکسا سکتے ہیں ہم آم جنتہ کو اکسا سکتے ہیں آم جنتہ کا ہم فائدہ لے سکتے ہیں پر اس کا حل نہیں ہے حل کی رسا میں سوچا جانا چاہیے کیونکہ یہ سمسیاں بڑھے گی آج جو ہے اور ابھی کئی کھدانے کھلیں گی کئی فیکٹریان کھلیں گی اور یہ کام ہوتے رہے گا یہ سمسیاں کا سولیوشن کیا یہ بہت بڑا آپ سوال اٹھا رہے ہیں تیواری جی اور ہمارے ساتھ کانگریس کے پروکتہ ہیں بیان تو اپنے اپنے طریقے سے اپنے راجلیٹک پالٹی کے فائدے کا مصار دے سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ کانگریس کے تیز طرح پروکتہ ہیں اور بڑے سپشٹ بولنے کے لیے جانے جاتے ہیں آجے جی اور آپ کا میں رکھ کروں گا دیکھئے سپشٹ بولنے کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تمام چیزیں جو ہے اس کٹ گھرے میں آ رہی ہے ویپکش کا کام ہوتا ہے یہ بات اچھی بات ہے کہ اگر ستہ پکش کچھ گلت کر رہا ہے تو اس کی آواز کو اٹھانا اس میں کوئی گلت رائے نہیں ہے اور راکھٹ ڈیم والا جو مدہ ہے اس کو لے کر لوگوں میں پریشانی کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑتا اس میں بھی کوئی گلت نہیں ہے لیکن پچھلے کئی دنوں سے ہم جو چھتیس گڑ میں آگ دیکھ رہے ہیں لگا تھا بھیر تنتر جو ہے اگر ہو رہا ہے اور اس سے لوگوں کو اور زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا آجے جی کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں کیا ان بیانوں کو تھوڑے الگ طریقے سے دیا جانا اچیت ہوتا آپ کو ایسا لگتا ہے لیلی جی اس پوری گھٹنا کرام کے پیچھے دو سے تین مہتپون جو گھٹنا کرام کے بندو ہیں جس پہ چرچہ کرنا مہتپون سب سے مہتپون بات ہے لیلی جی تیوارے جی ورش پتہکاروں نے بہت اچھی بات کہی چاہے کوربہ ہو رائے گاڑ ہو سکتی جلا ہو جرانگے جلا ہو جہاں جاں فیکٹری ہے ڈیش کا سمیدان اور کانوم یہ کہتا ہے سکتی کی جو اوشش پرارت ہے اس کو سیڈن سے ڈیسپوس کرنے کے جمعیلالی سکتی کی وہاں کے سرکار کی وہاں کے پہشاشن کی ہے اگر کوئی بھی بیکٹی اس پکار سے جو اوشش نکل رہا ہے دیکھیں جو راکھڑ ہے اس پکار سے پچاس اکڑ کچندہ گاؤں میں لگاتار تھکے دار کی جو منمانی چل رہی ہے ونوارک کی جہیں کبجہ کر لیتا ہے تو کیا بینہ نانتک سرکشن کے بینہ سرکار کی مدد کے کیا بینہ پشاندریک ادھکاریوں کے یہ سمبہ ہے کیا کہ کوئی ذکتی تھکے دار اتنا طاقتر ہو جائے کہ بلوارک کی جمعیل کبجہ کر لے پہلی بات نکیون کبجہ کرتا ہے لگاتار جو فلائی ایش نکل رہی ہے وہ آج ان کے جمعینوں پر ڈال دیا جا رہا ہے پچاس اکڑ جمعین بہت بڑا ایڈیا ہے تو یہ آخر کس کی نیتک جمعینہ میں لڑی چی کہ آپ اس کو روکا جائے آج پوری گھٹنا جو ہے لڑی جی وہاں کے جو کلیکٹر ہیں ان کے سنگیان میں وہ کلیکٹر کیا کرے بہت یا اس دلے میں جو ہے پر ایوڑ سریکشن کا بوٹ اسطاپ اتنی ہے تو یہ کس کی جمعہ آج ہے آپ کو کوئی اپتی ہے کوئی تکلیف ہے تو سرکار سے کر کے اس پوسٹس کو آگے بڑھائیے آپ بہانے باجی کر کے لگاتار گامڑی کی سمجھتیاں کو اندیکھی کرنے کا پیاس کریں گے تو تکلیف تو ہوگی دوسری میت پور بات یہ الگ جی ایک اور چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ تکلیف یہاں کی نہیں ہے آج ایتھینول پرانٹ کا ایم اوئی ہوا بیمیترہ میں جو ایتھینول پرانٹ لگے وہاں کے جو اورشک پدات نکل رہا ہے لگاتار کسانوں کی جیمین میں ڈال دیتا رہا ہے جسے ہم کی فصل کو نقصان ہو رہا ہے اس کی ارادہ سکسی سمات تو رہی ہے بیمیترہ کے کسان سڑکوں میں تھے تو میت پور بات یہ ہے کہ دیچ کے سرکار کی پشاسنگ کی پولیس کی لگاتار جو ہم گیارہ مہنے میں دیکھ رہے ہیں لیلی جی کی جنتہ کا جو بہتتا ہونا چاہیے آج لگاتار ایس ڈیم کو سرکار کی گلتیاں ہیں ذمہ دار آپ ان کو ٹھہرا رہے وپکشی پارٹی ہونے کے ناتے یہ مددے اٹھانے کا حق ہے آپ کو اور اٹھانا بھی چاہیے لیکن سوال صرف میرا یہ تھا کہ جس طرح بیان دیا گیا کیا یہ بیان اگر نہیں لگ رہا آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کیونکہ آپ اٹھائیے ٹائر پنچر کر دیجئے آپ جان سے مت ماریے گا لیکن ماریے گا اس کا کیا مطلب سر اگر وہ بھڑک گئے اگر انہوں نے کچھ کر دیا تو اس کے لئے پھر ذمہ دار کون ہوگا دیکھیں آپ اتنا بڑا ویلیڈ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں سرکار کے خلاف لیکن وہ پوائنٹ کمزور پڑ جائے گا لیکن دو چیزے ایک جنپتی نہیں دی ہے اگر آپ میں بہت پیشفک بات ہے لیکن آپ اگر بیٹھیں آپ کے گھر کے سامنے اچانا کوئی ٹھیکے دار آ کے پوری راکھا کی چک کھالی کر کے چلا جائے آپ پڑا اتنا بھی تھوں گے اس کے دو ریکشن ہو سکتے یا تو آپ اس کی پرچھات نہیں کاروائی کریں گے کاروائی کاروائی نہیں ہوگی تو کیا آپ لگاتا اس بات کو کرداش کریں گے دیکھیں میں ہنسا کے سمرسل کی بات نہیں کروں چلی ٹھیک میں آپ کی بات پہنچ آتا ہوں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ بی جی پی کے بھی پروکتہ ہیں تو چلی ان سے ہم سیدھے بات کر لیتے امی جی آپ کیا کچھ کہیں گے کاؤنگریس تو یہ آروپ لگا رہی ہے یہ بڑی وکڑ سمسیہ سمسیہ کا سولوشن کیا ہے سرکار کے پاس چونکہ یہ سمسیہ سے لوگ گرسیت ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں جن پرتینیدیوں کا ان کو سنرکشن ہے اس لئے وہ تمام چیزیں کر پا رہے ہیں تیکھیں لالی جی سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں سمسیہ کے اوپر اور آدم نے راموطہ اور تیواری جی بہت ورش پترکار ہیں اور لمبے سمسک سے چھتیزگڑ کو مدھے پردیس کے جمانے سے کور کر رہے ہیں اور ان تمام سمسیہوں کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا بھی ہے محسوس بھی کیا ہے جنتہ سے بھی وہ روبرو ہوئے ہیں اور اور اس لحاظ سے انہوں نے اس سمسیہ کو گمبھیر بتاتے ہوئے اس پر بہت گمبھیرتہ سے یہاں پر پرکاس ڈالا لیکن جس پرکار سے سمسیہ یہ کچھ آج کی سمسیہ نہیں ہے دو چار دن کی نہیں ہے دو چار مہنے کی نہیں ہے یہ لگاتار سمسیہ بنی ہوئی ہے اور بیتے نو مہنے کے درمیان کی بات کروں ابھی حالیہ ایک پکواڑے بھر پہلے کی بات کروں یا بیتے تین مہنے کی بات کروں لگاتار پرساسنک اس طرح پر اس سمبندی چھیتر کے اندر بھی ان چاہے ٹھیکے داروں کا وشہ ہو یا اس پرکار سے ابھی دروپ سے جو ساس کی جمین ہے یا کسانوں کی جمین پر راخل ڈمپ کرنے والوں کا وشہ ہو وہاں پر اس تھانی پرساسن کے طرف سے کاروائیاں کی گئی ہے کلیکٹر بھی خود میدان پر اترے تھے اور کاروائی کی گئی ہے اور اس کے بعد بھی اس پرکار کی چیزیں اگر نکل کر کے آ رہی ہے کس طرح کی کاروائی کی گئی امیجی کچھ بتائیے گا کیونکہ مجھے میں دیکھ رہا ہوں آجے جی نکار ہاتھ ہلا رہے ہیں کی ایسا کچھ نہیں ہوا آپ بتا دیجئے اتر دیجئے اتر دیجئے میں آپ کو اور وہ ویروت کرنا اور تمام تیرے کی چیزیں کرنا اور ماننیے چرنداس مہنجی بہت ورش نیتا ہے میں ان کا بڑا سممان کرتا ہوں لیکن وہ جس پرکار کی جاگریتی کی بات کر رہے ہیں جاگریت ہونے کی بات کر رہے ہیں آپ نے بھی جکر کے آپ کے پروموں میں ہم نے ان کا بیان دیکھا کہ کس پرکار سے ہنساتمک لوگوں کو اکسانے والا بیان اور مارنا جرور ہے اور نا جانے تمام پرکار کے وشے اور کیولی آج کا وشے نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا یہی آدھرنی چرنداس مہنجی ہیں جنہوں نے کانگریس کے اندر ہی لاتھی ڈنڈا اٹھانے والا ڈھونڈنے کا کام کیا تھا جنہوں نے کانگریس کے اندر ایسے آدمی کی تلاس کرنے کی پریاس کی تھی جو دیش کے یساسوی پردھان منتری ماننی نرین موڈی جی کا جا کر سر پھوڑ دے تو اس پرکار کی سوچ اور اس پرکار کا انساتمک وقت لگاتار ان کا رہا ہے جس طرح بیان تھا کیا وہ انساتم روییو کو بڑاوہ دینے والا نہیں تھا یہ آجے جی آپ کو لگتا ہے کہ کاریوائی کی گئی ہے جو کہ رہے ہوں میرے کی بیان دیا چی چی میرے سریکشن کی بات نہیں ہے جس پریاوران سریکشن بیباغ نہیں ہے یہ بات انہوں نے کہی کہ انہوں نے کہ چلی میں ان کا آنسر بھی لے لیتا ہوں چھوٹا چھوٹا رکھیں گے جلدی جلدی اپنے کو آنسر ملیں گے دیکھ گنگوانی جی کس بیان کا جکر کر رہے لیکن پوری گم بھرتا سے پری بھرن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں کسانوں کے جو کھیتی ہر جمین ہے اور بیماریوں کا بشہ ہے یہ تمام چیزوں کا نقصان ہوگا اس سے کہیں کوئی انکار نہیں ہے لیکن اگر پری ورن کا سوال دلاتا ہوں اگر اس سمبند ہوگا تو جلا پر ساس اس طر پر بھی اس کو لے کر گم بھرتا پور وقت 24 بھکیا ہوگا مانگ بھی کی گئی ہوگی لیکن اس کا مطلب مطلب چلی آج جی کچھ دکھ رہے آج جی کچھ دکھ رہے دکھ آج جی کیا دکھ رہے عج جی نہیں کر رہے امید جی ڈی 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 تو صحیح ہے اور میں آجے جی کے لیے کہنا چاہوں گا کہ ایسے ویشیوں کو بہت سمجھداری سے حل کرنا ضروری ہے بہت ایسے مددے جن پر بیان کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ بھیڑ ہے بھیڑ تنتر کبھی کسی کی نہیں ہوئی اور جب اگر وہ بھڑکتی ہے تو پھر شاید کسی کو سمجھداری سے سلجانہ اس میٹر کو بڑا مشکل ہو جاتا دل آجے جی بہت سمجھ کام ہے میرے پاس بہت سمجھ کام ہے میرے پاس جی بہت سمجھ کام ہے میرے پاس سمجھ کام ہے موکہ ملے گا مجھ کو بولنے کا موقع ملے گا مجھے جواب دیجئے تیکھئے ہنساتمک بیان دو راجنیتی کرو ان کے کاؤنگریس کے تمام نیتا چاہے سورجپور کا وشح ہو آروپ لگتا ہے انوشوائی کہ ان کے جلات دیکھ کے اوپر کوئی ان کا کاؤنگریس کے طرف سے وقت بھی نہیں کوئی صفحہ ہی نہیں ان کے کاؤنگریس کے ہنساتمک کرتے کرتے ہیں کاؤنگریس کے طرف سے کوئی بیان نہیں اور نانا پرکار کے اپرادوں کے اندر میں چاہے کنڈا کاؤں کا وشح ہو چاہے دھمتے ہیں چلی میں میں دیکھئے 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 آم جنت بلودہ بجار کا وشح لے لیجی آپ یہ تمام وشح نکل کرتے ہیں اس پرکار کے اور ان تمام وشحوں میں سنلکتہ کس کی پائی جاتی ہے کاؤنگریس لوگوں کی اور یہ آروپ لگتا ہے دیکھئے دیکھئے دونوں کے پاس دیکھئے 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 بجے پی بھی ستہ در جو پارٹی ہے وہ بھی اپنی طرف سے solution ڈونے کی کوشش کرتی ہے وپکش کا کام بھی ہے کہ وہ مدے جو کی جنتہ سے سیدھے جڑے ان کو اٹھانا تیواری جی ایک آخری سوال میرے پاس سمائے بلکل کم ہے آخری سوال یہ ہے کہ کیا یہ بڑی وکٹ سمجھ سے آیا ہے کیا ہے اس کا solution ہے راجنیتی سے ہی طرح اگر اس کو دیکھا جائے تو ہے تو ایک بڑی سمسیا ہے چھتیز گڑھ کے لیے کیونکہ چھتیز گڑھ میں بڑی ماترہ میں کول ڈیوگ ہیں ان ڈیوگوں سے پرہون کو بھی نقصان ہو رہا ہے ڈرشٹ نکال رہا ہے اس کا صحیح اپیوگ نہیں ہو رہا ہے لگا جگہ ڈمپ ہو رہا ہے چرندہ سمان جی نے بہت اچھا مددہ گمبھیر مددہ اٹھا ہے سانتھ چریتر کے آدمی ہیں انہوں نے جو مددہ اٹھایا ہے وہ حل ہونا چاہیے مگر ان کا جو بیان ہے وہ اپیچکری سانتھ ہیں وہ جنتہ کو اکسانے والے لگتا ہے کیونکہ وہ بہت جمعیدار سانتھ بلکل یہ ہم یہ ہم لگاتار کہہ رہے ہیں ہم نے بھی چرندہ سمان کے تمام بیان دیکھیں بڑے شان طریقے سے بولتے ہیں سمجھدار طریقے سے بولتے لیکن یہ بیان جو تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں اس سے ایسا نہ ہو کی بھیڑ تنتر اتیجت ہو جائے اور کچھ غلط دشاں میں چلے جائے اور ان بیانوں پر واقعی دھیان دینے کی ضرورت ہے امیج جی اجے جی آپ تو یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کیونکہ پکش اگر سرطہ دھاری پارٹی اگر کچھ غلط کرتی ہے سسٹم میں کچھ غلط ہوتا ہے فیلور ہوتا ہے وپکش کا کام ہے ان کا ان کا ادھیکار ہے اور یہی خوبصورتی ہمارے لوگتندر کی ہے کہ وپکش اس کو بہت اچھی طرح سے اٹھا سکتا ہے جی تیواری جی کچھ کہہ رہے ہیں لالیج جی اگر ان علاقوں میں آواز پریاد نہیں ہے ہے تو یہ سرمناک استیتی ہے اور گمبیر بات ہے کیونکہ ان علاقوں میں پردوسرن کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور کلیکٹر کے اس طرح بیان آنا کیونکہ پریادنی بھاگ لگ بھاگ جیلوں میں اس طرح کے ادھیکاری رکھتے ہیں اگر وہاں پر نہیں ہے تو تتکال نیوکتی ہونی چاہیے اور اس کی چیک ہونا چاہیے ہوا کا کنکلوزن یہ ہے کنکلوزن یہ ہے سمیں بہت کم تھا بہت کنکلوزن یہ ہے بی جے پی کیونکہ ستہ دھاری پارٹی ہے دھیان رکھنا چاہیے کہ ایسا بیباگ نہیں ہے کیونکہ اس کو ترنت ہی اس کو اس کا سولیشن ڈھوڑنا بہت ضروری ہے اور میں اجائے جی سے کہنا چاہوں گا نہیں سمیں اتنا ہی تھا اجائے جی لیکن آپ کی بات پہنچ گئی جنتہ تک آپ کی گلتیاں نہیں ہیں اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ستہ دھاری پارٹی کی گلتیاں لیکن اس کا سولیشن بہت ضروری ہے اور اجائے جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے آپ نے جو ویروت کیا وہ جائز ہے لیکن ویروت کا جو طریقہ تھا اس پر ایک بڑا اور گمبیر سوال کھڑا ہوتا ہے اسی کو لے کر ہم نے یہ چرچہ کی تھی آج کی بہت بہت شکریہ امیش جی آپ کا بھی اجائے جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تیواری جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس دیبیٹ میں پارٹی سپیٹ کرنے کے لئے تو دیکھئے گڑ میں ویروت کی آگ اور مہند کا بھڑکا اور آگ کئی ایسا نہ ہو کہ ہنساتمک ہو جائے وہاں کی بھیڑ اور لگاتا پچھلے کچھ سمیے سے ہم چھتیس گڑ کی دھرتی پر یہ دیکھ رہے ہیں شانتی کا ٹاپو کہا جاتا رہا ہے سندر ہے بہت چھتیس گڑ لیکن اس طرح سے اگر بھیڑ اتیجک ہو جائے تو وہ کسی بھی روپ میں دکھائی دے جاتی ہے اور کم سے کم دونوں ہی پارٹیوں کو بہت ہی شالین پارٹیاں اچھی پارٹیاں ہیں کانگریس ہو بی جے پی ہو ان دونوں ہی پارٹیوں کو اس مددے پر ساتھ میں بیٹھ کر ویچار ویمرش کرنا چاہیے اور ایسے بڑے مددوں پر جو سیدھے جنتہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں ان پر دونوں نے مل کر دھیان دینا چاہیے فیلال آج کا مددہ میں اتنا ہی